اسلام علیکم آزاد نیوز کے ساتھ میں ہوں بختاور علی آپ کو اہم خبر سے اگہ کریں کہ رشتے کے تنازے پر شروع ہونے والے جھگڑے نے وزارت چین لی ذرائق کے مطابق رشتے کے تنازے پر شروع ہونے والی ملازمین کی لڑائی نے آزم سواتی کی وزارت چین لی آزم سواتی کے ملازم نے رشتے سے انکار کرنے پر متاثرہ خاندان کی گائے کھول لی تھی ذرائق کے مطابق آج وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی آزم سواتی نے اپنے فارم ہاؤس پر ہونے والے جھگڑے میں قصور وار ثابت ہونے پر استیفہ دے دیا ہے اس حوالے سے جی آئی ٹی کی رپورٹ نے اصل حقائق سے پردہ اٹھا دیا ہے معروف صحافی رعوف کلاسرہ نے جی آئی ٹی کی رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ دراصل آزم سواتی کے ایک ملازم نے اپنے بیٹے کے لیے باجوڑ خاندان سے رشتہ مانگا تھا جس پر باجوڑ خاندان نے انکار کر دیا تھا آزم سواتی کے ملازم نے انکار کو دل پر لے کر اسے اناکہ مسئلہ بنا لیا جس کے بعد سے اس ملازم نے باقی ملازمین کو ساتھ ملا کر اس خاندان کی گائے کھول کر اپنی زمینوں پر باند دی اس پر مذکرہ خاندان کے لوگ آئے اور آزم سواتی کے ملازمین کے سامنے سے وہاں موجود بچھڑا کھول کر لے گا اس پر جھگڑے کا آغاز ہوا پہلے پہل آزم سواتی کے ملازمین نے کی جب کے جواب میں باجوڑ خاندان کے لوگوں نے بھی ملازمین پر حملہ کیا اور ایک دوسری کو زدو کوب کیا اس پر آزم سواتی کے بیٹے نے سارے کا سارا معاملہ اپنے والد کے گوشت گزار کیا تو انہوں نے آئی جی اسلام آباد کو فون کرنے کو کہا کہ میرے گھر پر بارہ سے پندرہ دہشرت گردوں نے حملہ کیا ہے اور یہی بات انہوں نے تمام پولیس افسران کو بھی بتائی جبکہ یہ بات سرسر جھوڑتی ہے اور اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا وہ سب کے سامنے ہیں یوں رشتے کا تنازہ گائے کے معاملے میں تبدیل ہوا اور گائے کا معاملہ تنازی کی وجہ بناویوں یہ جھگڑا آزم سواتی کی وزارت لے گیا